یہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید طالبان بدل جائیں یا وہ تسلیم کر لیں کہ اگر مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے ہیں تو ایسا کرنا ان کے مفاد میں ہے لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں کریک ٹاؤن شروع ہو رہا ہے یہ امریکی اخبارات میں بھی آ رہا ہے ہم سب کو اس پر تشویش ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہم براہ راست اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں جنرل ویسلی یہ بہت واضح ہے کہ دنیا طالبان کے ساتھ پاتچیت کر رہی ہے طالبان کی حکومت کے نمائندے سوہیل شاہین کا نام اقوام متحدہ کے لیے افغانستان کے سفیر کے طور پر طالبان نے پیش کیا ہے جسے یہ اکثر مسترد نہیں کیا گیا بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاسچرنگ اور پولیٹیکل پولیسی میں فرق ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آخرکار طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی ہو سکتا ہے کہ ہم بلاخر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں لیکن ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے اور میں اس پر امریکی حکومت کا موقف سامنے آنے سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہتا ظاہر ہے کہ افغانستان ممکنہ طور پر سٹریٹیجک اعتبار سے ایک بہت اہم ملک ہے اور اقتصادی لحاظ سے بھی چنانچہ چین اور روس کے اس ملک میں اپنے اپنے مختلف مفادات ہیں اور ان کے اندر موجود کچھ ہلکے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر زور دے سکتے ہیں جنرل ملی نے اپنے ایک پریسہ میں کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ اتحاد بنانے کے لیے تیار ہیں تاکہ خطے میں دائش کے خطرے سے نمٹا جا سکے میں نے حال ہی میں طالبان کے ترجمان سے جب اس بارے میں پوچھا تو وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کے بارے میں بہت واضح تھے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں طالبان کے ساتھ کسی طرح کا اتحاد بہت مشکل ہوگا چاہے وہ دائش سے نمٹنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو میرے خیال میں مقصوص معاملات کی بنیاد پر آپس میں معلومات کا تبادلہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کو ہمیشہ یہ شبہ رہے گا کہ طالبان کو دی گئی معلومات کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں شاید امریکہ کو شرمندہ کرنے یا دیگر مسائل پیدا کرنے یا بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ طالبان کو بھی امریکہ کے ساتھ کام کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس انداز کا ان کا طرز حکومت سامنے آ رہا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے اس وقت آپ بین الاقوامی دہشتگردی کے خطرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی دہشتگردی کا خطرہ بہت نمائع ہے دائش خود افغانستان میں ہے لیکن یہ شمالی افریغہ میں بھی منتقل ہو چکی ہے اور وہاں اس کی دوسری شاخیں بھی موجود ہیں یقیناً یمن اب بھی دہشتگردی کا گھڑ ہے لہٰذا حکومتیں خطرے میں ہیں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تحفظ کے لیے بہت زیادہ وسائل اور طرق درکار ہیں اور یہ تمام حالات حکومتوں کو ان کاموں سے روکتے ہیں جو انہیں اپنے لوگوں کے لیے کرنے چاہیے خطرہ انتہائی تقنیقی بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ دائش کے لوگ سائبر پر کام کر رہے ہیں اور امریکہ اور دیگر ممالک سائبر دخل اندازی کا شکار ہیں نہ صرف رینسم ویر بلکہ انفرسٹرکچر کو بند کرنے یا بینک اکاؤنٹس پر چھاپے مارنے اور اس طرح کی دیگر کاروائیاں کرنے کی کوششیں جو نہ صرف خلل ڈالنے والی ہیں بلکہ نمائع طور پر اثر انداز ہو سکتی ہیں فرانس اور امریکہ کے درمیان آپ دوست کے معاملے پر اختلاف نے فرانسیسیوں کو اپنے پرانے اتحادی کو جھوٹا اور دوگلا کہنے پر مجبور کر دیا ہے آپ اس سلسلے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں آج جو صورتحال میکرون کے ساتھ ہے وہ چارلز ڈگال کے دور سے مختلف ہے میرے خیال میں فرانس ایک اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے اور میں نے ذاتی طور پر ہمیشہ فرانس کی حمایت اور کوششوں کو سراہا ہے جب میں نیٹو کمانڈر تھا اور صدر شرک کا دور تھا تو اس وقت فرانس اسکری معاملات میں بہت معاونت کرتا تھا میرے خیال میں فرانس اسی پوزیشن میں واپس آنا چاہتا ہے یہ فرانس کے لیے ایک معاشی دھچکہ ہے یہ فرانس کے وقار کے لیے بھی ایک دھچکہ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسے طریقے ہیں جن سے اسے درست کیا جا سکتا ہے اور فرانس کے وقار کو بچایا جا سکتا ہے افغانستان سے امریکہ کے انخلاق کے بعد مستقبل میں نیٹو کا کردار کیا ہوگا یورپی یونین کبھی بھی ایک مربوط دفاعی فورس کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اس کے پاس جہوری ہتھیاروں تک رسائی نہیں ہے سوائے فرانس کے جہوری ہتھیاروں کے اور یہ کبھی بھی ایک مربوط خارجہ پولیسی نہیں بنا سکی لہٰذا نیٹو یورپ کی سیکیورٹی کو جوڑتا ہے اور اس کا انحصار امریکہ کی قیادت پر ہے لہٰذا اب نیٹو اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے اب یہ صرف ایک فوجی تحاد نہیں رہا یہ اپنی پولیسیوں اور سفارتکاری اور اپنی رسائی کے لحاظ سے ایک زیادہ مربوط سیکیورٹی فورس بننے کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے لہٰذا اسے مستقم کرنے کی ضرورت ہے